بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات میں یعنی پندرہ شہبان کی جو رات ہے خاص طور سے مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان ایک مخصوص نماز پڑھتے ہیں جس کو جو ہے الفیت السولات کہتے ہیں ہزار مطلب ہزار کا نام دیتے ہیں الف کا نام ہے اس کا تو اس کو جو ہے سو رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اس کو جو ہے بعض جو ہے کہتے ہیں کہ سور اخلاص پڑھو اتنی مرتبہ اور قروہ اللہ وحد اتنی مرتبہ پڑھو وغیرہ وغیرہ ایک مخصوص طریقہ بیان کرتے ہیں مخصوص فضلت بیان کرتے ہیں اور ایک ساتھی میرے دکھا رہے تھے اخبار میں بھی وہ آ گیا ہے چھپ کر کے یہ نماز پڑھئے تو میں آپ کو یہ واضح طور پر بیان کر دینا چاہوں گا بتا دینا چاہوں گا جیسا کہ اللہم النعوی رحمت اللہ علیہ نے المجموع میں جل نمبر تین صفحہ نمبر پانسو انہ چانس پر لکھا ہے یعنی اللہم النعوی رحمت اللہ علیہ اس نماز کے بارے میں یہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ وحاتانی سولاتانی بدعتانی منکران لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ بدعت ہے منکر ہے اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا بالکل غلط ہے اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا الفتاوہ الكبرہ میں رقم المصلا صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ اور مظاہر حق میں مظاہر حق جدید میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بائیس پہ موضوعات میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پہ یہ واضح طور پر ملے گا کہ شبہ برات کے بارے میں جو یہ جو سو رکعت کے بارے میں بات کہی جاتی ہے بالکل غلط ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی منگھڑت ہے اپنی طرف سے گھڑ کے لے کے آئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کون لے کے آ جاتا ہے اور اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ آدمی اصل عبادت سے غافل ہو جاتا ہے بس اسی کے چکر میں رہ جاتے ہیں سو رکعت سو رکعت پڑھوں گا جبکہ اگر یہ رکعت کی تعداد نہیں بتائی جائے جو آدمی بیس رکعت پڑھنے والا ہوگا وہ سو رکعت دو سو رکعت بھی پڑھ لے گا جب آدمی کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھو بس وہ اتنی پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اسی لئے یہ ایک طریقے بھی سوچنے کی بات ہے اس کے ساتھ شبہ برات میں جو نماز ہے کوئی خاص نماز نہیں جتنی چاہیں گے اتنی نفل نماز پڑھئے آپ توبے کی نماز پڑھئے سولات و تسبیح پڑھئے قضا نماز پڑھئے جو اور نماز ہیں نفل نماز پڑھئے لیکن آپ یہ جو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں شبہ برات کی نماز پڑھ رہا ہوں سو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بارہ رکعت نماز پڑھ رہا ہوں چھے رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ سب کہاں سے آئی بھائی کون سکھایا کون بتایا اللہ کے رسول بتایا تھے صحابہ بتایا تھے کون بتایا تھا پتہ نہیں کون کہاں سے لے کے آ جاتا ہے بس امت کو جو ہے بانتے جاؤ کوئی بھی کچھ بھی بتا دے بھائی عالم بتائے جب وہ موتبر عالم ہے اس کی بات مانو کوئی بھی اٹھا گے یوٹیوب پہ کچھ بھی بگ دیا آپ اسی کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں فون کر کر کے میں بھی پریسان ہو چکا ہوں فون آتے آتے میرے پاس کہ بھائی اتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہے وہ کیا طریقہ ہے ارے وہ ہے ہی نہیں نماز تو کیا ہوگا بھائی طریقہ تو سمجھنے کی بات ہے یہ اس لئے اس ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے آگے بھی پہنچائیں کیونکہ اگر آپ یہ نئے نئی باتوں پہ نئے حکم پہ آپ عمل کرنے لگیں گے یاد رکھئے گا شبے بنات جیسی بابرکت رات میں آپ کی مغفرت بھی نہیں ہوگی کیونکہ جس حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کی جو آٹھ آٹھ آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس میں سے ایک مساہین بھی ہے مساہین کہتے ہیں جو اپنی طرف سے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر عمل کرنے لگے نئی جو ہے باتوں پہ عمل کرنے لگے بدعاد پہ عمل کرنے لگے اس کے بھی مغفرت نہیں ہوگی اسی لئے ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی اسی لئے جتنا ہے اتنا عمل کریں کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہیے میرے اس چینل پہ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل پہ تفصیل سے ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں